ابھی ہمارے بھائی اسد عمر صاحب کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کمرہ عدالت میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اس سے پہلے بھی جب وہ زیر حراست تھے تو ان کے ہیلتھ ایشوز بہت سویر تھے جس کی وجہ سے ان کی فیملی اور پھر جو کچھ ان کی فیملی کا بھی پریشر تھا اور جو انہیں کچھ لوگ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن ہم جس بدقسمت ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ جب تک کسی کی موت واقع نہیں ہو جاتی کوئی کسی کی کنڈیشن کو سمجھتا نہیں ہے ابھی ان کو ہمارے سامنے کیونکہ ان کے ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں ہر دفعہ ان کا وکیل بھی بتاتا ہے لیکن جس طرح سے وہ آتے ہیں تو آج کمرہ عدالت میں کھڑے تھے اور وہاں کھڑے کھڑے ان کو بہت سویر ہارٹ اٹیک ہوا اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ آج سے دو ماہ پہلے چھ جون کو جمشید چیما صاحب کی بھی اوپن ہارٹ صدری ہوئی جس غم اور جس ٹراما سے ہم گزشتہ ڈیڑھ دو سال سے گزر رہے ہیں یہ یا ہمیں پتا ہے یا ہماری فیملیز کو پتا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس ملک کی قیمتی جان ہے حسد عمر نے اس ملک کو سرگ کی ہے اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی اور یہ وہ قیمتی جانے ہیں جو ایسے ذہن ہیں جو اس ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں اور ہم کس بدقسمت دور میں رہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے آج جب میں نے ان کی کنڈیشن دیکھی میں اپنے جذبات پہ کابو نہیں پا سکی اور مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے اگر ہم خانس رب کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اس ملک کو کیا نہیں دیا اور جب ان کی فوڈ پوائزننگ کی خبر آئی تو ہمیں پوری قوم کو اس چیز پہ تشویش ہے کہ ان کی زندگی کو ہلٹی ہم بارہ بتا چکے کہ خطرہ ہے آپ ان کے ٹیسٹ کرائیں کہ بار بار اس طرح کیوں ان کی صحت خراب ہو رہی ہے میں دو تین سوال سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں قوم کے سامنے بھی اور جو بھی سمجھے کہ آخر کار ہمارا قصور کیا ہے ہم نے نئے پاکستان کا ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا جس میں پاکستان میں کوئی شہری اس ملک کو چھوڑتے ہوئے اپنی جانے نہ دے چوبیس کروڑ کی یہ جو عبادی ہے یہ اپنے کھانے پینے کا بندو بست اپنے وطن میں رہ کے کر سکے ہم نے اچھی صحت کا خواب دیکھا ہم نے اچھی ایڈوکیشن کا خواب دیکھا اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی کیا یہ اس چیز کی سزا ہے میں یہ اپیل کر دی ہوں کہ خطارہ اس چیز کو سمجھیں لوگوں کی زندگیاں کچھ کی ختم ہو گئی ہیں کچھ کی ختم ہو رہی اور ہم اس وقت انصاف کے لیے ایک در سے دوسرے در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہمارے خطے کے اندر دیکھیں حالات کس طرح سے تیزی سے چینج ہو رہے ہیں آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کل کیا ہوا ہے میرے موں میں خات میں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اس طرح کے حالات ہوں لیکن جب کسی کو انصاف نہیں ملتا زندگی تنگ کر دی جاتی ہے آج حسد عمر صاحب کی فیملی پہ جو کراچی میں ان پہ کیا گزرے گی جب انہیں پتا چلے گا کہ یہاں پہ کوٹ کے اندر ان کو اتنا شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی اللہ معاف کرے ان کی جان بھی جا سکتی تھی سو ہمارے بچوں کو اور ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے ہمارے اوپر یہ جو انسین پریشر ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں خدارہ پاکستان کا سوچیں اور یہ جو گھٹن ہے یہ جو انا ہے یہ جو ایک دوسرے کے اوپر برتری لے جانے کی جو ایک جھوٹی کوشش ہے اس کو گیو اپ کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا کل آپ نے دیکھا خان صاحب نہیں تھے سوابی میں جس طرح سے عمام کا سمندر امڈ آیا اس کی کیا بجا ہے کہ پوری قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے ایک نظریہ کے ساتھ کھڑی ہے رول آف لوگ کے ساتھ کھڑی ہے خان صاحب کی خالی پکچر تھی ایک خالی کرسی کے اوپر اور لوگ آگے آج ساری طاقتیں نواز شریف کے ساتھ ہیں وفاق میں اس کے بھائی کی حکومت ہے پنجاب میں اس کی بیٹی کی حکومت ہے کوئی چھوٹی سی جلسی کر کے دکھا دیں پہلے بھی جس طرح سے ان کو لاکھیں کبوتر اڑائے گئے اور آج پوری قوم کے توتے اڑ رہے ہیں ان کے آنے کی وجہ سے میں پھر آخر میں میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں کہ دریں اس وقت سے جس وقت یہ جو مسیبت ہے یہ ہر گھر پہ دستک دے اور یہ پتہ نہیں چلتا اور یاد رکھیں انقلاب کے لئے کسی کو کال نہیں دینی پڑتی لوگوں کے اپنے حالات اس طرح کے بنا دیے جاتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں انتہائی قدم اٹھانے پہ ہم جہوری لوگ ہیں ہم پرامل لوگ ہیں ہم آئین کی بالہ دستی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں خدارہ ہمارے اوپر رحم کریں ہمارے اوپر سے مراد میری مراد چوبیس کروڑ عوام ہے پاکستان پہ رحم کریں پاکستان ایسے نہیں آگے بڑھ سکتا پاکستان ایسے نہیں چل سکتا اور آخر میں میں پوری قوم سے بھی دعاوں کی اپیل کرتی ہوں کہ اللہ اصد بھائی کی زندگی دراز کرے انہیں جل سے سیتیابی سے انشاءاللہ میں یہاں سے میرا بھی سیشن کورٹ بھی ایک پیشی ہے وہاں سے میں سیدھا پی آئی سی جاؤں گی اور میری ان کی فیملی کے لیے دھیروں دعائیں ہیں وہ مضبوط رہیں اور ان کے بچوں کے لیے دعائیں ہیں وہ مضبوط رہیں اللہ ان کا سایہ ہمیشہ اپنے گھر پہ اور پاکستان پہ میں اس لیے کہتی ہوں سلامت رکھیں انہوں نے پاکستان کو ساو کی ہے انہوں نے پاکستان کو دی ہے اور ہمیں اور پاکستان کو ان کی ضرورت ہے میڈم ہی بتائیے گا کہ شیخ خفینا واجد ہے وہ نوجوانوں کو تحسکت کہتی تھی یہاں پر نوجوانوں کو دیگر تحسکت کہا جا رہا ہے وہ کچھنے کا کہتی تھی یہاں پر نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ منگلہ دیش جیسے حالات پرانہ خاصہ پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں اور پرانہ کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں یہ میں اونسٹ اپینین میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنی فیکچول چیزیں شیئر کرنا چاہتی اور اس کو کوئی نہ سمجھے کہ ہم کوئی پرووک کر رہے ہیں یا ہم کوئی پہلے تو یہ کہ اللہ نہ کریں میرے ملک کے اندر وہ حالات پیدا ہو لیکن اگر ہم کمپیر کریں بنگلہ دیش اور اپنا تو بنگلہ دیش کے اندر پر کیپٹا جو آمدن ہے وہ چار ہزار سے پانچ ہزار آن ایبریجر ڈالر پاکستان کے اندر پندرہ سو ڈالر پر کیپٹا آمدن ہے حالات ان کے ہم سے بہتر تھے اکانومی ان کی ہم سے بہتر ہے لیکن وہاں پہ استحصال تھا کوٹا سسٹم کے اگنس صرف ٹوڈنٹ کی یہ مومنٹ تھی اور جب حسینہ نے ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کی اس نے لوگوں کی جو جمہور کی عوال سے اس کو اگنور کیا اور اس کو مت بھولیں کہ ابھی تازہ تازہ الیکشن ہوا اور وہاں بھی مینڈٹ چوری ہوا انڈیا کی مدد سے جس طرح سے اس نے حسینہ واجد نے جو بنگلہ دیش کی عوام تھی ان کے مینڈٹ کے اوپر شب خون مارا تو اس کے نتیجے میں یہ رییکشن اور یہ رییکشن اس کا نتیجہ کال آپ نے دیکھا کہ حسینہ واجد کو نہ صرف ریزائن کرنا پڑا بلکہ ملک سے بھاگنا پڑا اور مجھے نہیں پھتا کہ وہ کبھی اپنے وطن میں واپس آ سکیں گی یہ ایک آئے اوپنر ہے اسی طرح ہم نے شری لنکا کے اندر دیکھا ان کی معیشت بھی ہم سے بہتر ہے اس کے باوجود لوگوں نے وہاں پہ کیا کیا جہاں پہ بھی میسیز کی ٹوٹل پاپولیشن کی تضحیق کی جاتی ہے توہین کی جاتی ہے ان کے بیسک رائٹس کو کچھلا جاتا ہے اور پاکستان ایسا دنیا کا ملک ہے جہاں پہ یوت کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے ریشو کے حساب سے سو یہاں پہ یوت زیادہ ہے اور ماشاءاللہ ساری ہی پہ روزگار آپ نے کر دی ہے کوئی سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح سے بھی جس کا روزگار چلتا تھا وہ ماشاءاللہ سے بند کر دیا گیا ہے بڑی خوشی سے سیلیبریٹ کر کے وہ ایک بی بی فائر وال کو فائبر وال کہہ کے اپنی ایک اچھیمنٹ کے طور پر پیش کرتی ہے اور خود ویپین یوز کر کے جھٹائی کے ساتھ وہی ایکس جس کو انہوں نے بین کیا وہ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایسا جاہل نلائق طولہ ہمارے اوپر مسلط ہے جن کی بیس نہیں ہے حسینہ کیوں فارغ ہوئی ہے فٹی فائی منٹس کا آلٹی میٹم دیا تھا وہ بھی پورا نہیں کر پائی کیونکہ بیس نہیں ہے پیچھے سپورٹ نہیں ہے اور یہ جو آپ کو لے کے آئے ہوتے ہیں انہوں نے عوام کے آگے کھڑے ہو کے آپ کی جنگ نہیں لڑنی آپ کے پاس جب سپورٹ زیرو ہوتی ہے تو دوسرا گھر بھی پھر ہوش کے ناخل لے لیتا ہے جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا ہماری اپیل ہے کہ ان حالات سے پہلے پاکستان کا یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے اس کے بارے میں دوبارہ سوچا جائے ہمارے نوجوانوں کو اور یہ جو ان لیگل ابڈکشنز ہیں ان کو روکا جائے لوگوں کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے ہمارا پہلا اور بنیادی حق ہمارا ووٹ ہے وہ آپ نے چوری کر کے ایک ایسے چور شدہ ٹولے کو دے دیا جو پروون اسٹیبلشٹ آپ سب لوگوں کے مطابق میڈیا گواہ ہے وہ چور تھے وہ روہ کو رکھتے تھے اپنی فیکٹریوں میں ان کو ہمارے پر مسلط کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان کی سالمیت پر یقین رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ پاکستان کو مزید مستحقم اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ خالی ٹک ٹاک سے تو ہونا نہیں ہے خالی پریس کانفرنسز کرنے سے تو ہونا نہیں ہے اس کے لیے کچھ آپ کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے پہلا یہ نمبر وان سٹارٹ پہلا جو سیڈی کا قدم ہے وہ یہاں سے ہوگا کہ عوام کا چوری شدہ مینڈٹ اور عوام کی جو توہین کی گئی ہے اس کو واپس کیا جائے اور پھر اس ملک کے سارے سٹیک اولڈر بیٹھ کے آگے دوبارہ یہ چوری نہ ہو سکے فیر فری الیکشن کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے اس کو یقینی بنائیں اور انقلاب سے پہلے ہی میری اپیل ہے کہ جو بے گناہ قیدی ہیں جس میں نمبر ون پہ قیدی نمبر آٹھ سو چار خان صاحب ان کی بیگم دوسرا بی بی کافی کچھ ہو چکا ہے لیکن ثابت آپ کچھ بھی نہیں کر سکے تو بہتر ہے عزت والا ایگزٹ لے لیں سارے اور عزت والا ایگزٹ یہ ہے کہ جو بے گناہ عمر چیما ان کا فروزن شولڈر اسد عمر صاحب کی آج آپ نے سب نے حالت دیکھ لی ہے تو بس کر دیں بجائے اس کے کہ مزید قیمتی جانوں کا زیاہ ہو اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم بہتر پاکستان میں بغیر کسی تباہی اور ڈسٹرکشن کے انٹر ہوں جہاں رول آف لاؤ ہو جہاں فریڈم آف سپیچ ہو جہاں غیر قانونی طریقے سے ہمارے ایم این ایز اور ان کے بچوں کو اٹھا کے ٹوچر نہ کیا جاتا ہو جہاں پہ لوگ پجلی کے بل نہ دینے پہ بھائی بھائی کا گلہ نہ کٹے مائیں گٹروں کے اندر خودکشیاں نہ کریں گندے نالوں میں ہمیں ایسے پاکستان کی ضرورت ہے اور وہ یہ ثابت ہو گیا نہ وہ شہباز ہمیں یہ دے سکتا ہے نہ مریم دے سکتی ہے اور باقی تو سب زرداری صاحب نے جو سندھ کا حال کیا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ پاکستانی عوام اپنے حقوق سے بخوبی اگاہ ہے اور ہم انشاءاللہ